دیکھئے آج میں ایک ایسی دیوے جڑی بوٹی کے بارے میں اصدی کے بارے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ کچلا اصدی ہے اگر اس کو سودھ آپ نے کر لیا سودھ یہ ہے اب آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں تو اگر سودھ کر لیا تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جیسے کی جوڑوں کے درد ہے بوڈی کے اندر جہری لا تتو کوئی بھی کام کر رہا ہے توکسنز پیدا ہو گئے ہیں سریر کے اندر تو یہ ہے سریر کے اندر جہر سے نکالنے والی اصدی ہے ٹوکسنز کو نکالنے والی اصدی ہے کیونکہ اس کا نام ہی ویستند اکوٹی ہے ایروید کے اندرے کے دوائی بنتی ہے ویستند اکوٹی کے نام سے وہ اسی کچلے کی بنتی ہے اس کو سودھ کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے بیگائر سودھ کیے ہوئے لے لیا تو اس کے بہت زیادہ غلط پرنام آپ کو آنے والے ہیں آپ کی جان پر ہی بن سکتی ہے اس چیز کے ہم سابدانی رکھیں گے گٹھئے کا جوڑوں کا درد کا علاج کرا کر کے ویکتی اگر تھک چکا ہے تو یہ کچلا اگر آپ نے اپیوک کر لیا تو بہت ہی فائدہ ملے گا جس کو سوانسوں کی کوئی دکت ہے بار بار سوانس کی گتی تیج ہو جاتی ہے کچلے کا پریوک کر لے گا تو بہت ہی اچھا فائدہ ملے گا دیکھئے اور سریری کمجوری کے اندر بھی کچلا بہت اچھا فائدہ کرتا ہے تو ایک بار کچلے کا اگر آپ نے پریوک کر لیا تو آپ کو بہت ہی زیادہ اس سے فائدہ ملے گا اور اس کے بہت ہی اچھے گون ہے جڑی بوٹی کو اگر آپ نے اچھی طرح سے سود کر کے کھانا سیکھ لیا تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں جن کو سیردرد کی سمشیہ ہے انندرہ کی دکت ہے نیند پروپرلی نہیں آتی ہے اور جن کا پیٹ زیادہ خراب رہتا ہے آج کل بہت بیکتیوں کا پیٹ خراب رہتا ہے تو اس کے اندر بھی کچلا بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ یہ ویس سودک ہے بوڑی کے اندر سے ویس کو نکالتا ہے جاری لیتتو کو باہر نکالتا ہے جن کو بھی سریر کے اندر کمجوری ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے چکر آتے ہیں گھٹیے کی سمشیہ ہے یا پھر یہ لگا لیجے کہ کسی کو بھی جو ہے کوئی مانسک پریسان نہیں ہے یا پیٹ کی کوئی پروبلم ہے پیٹ کے اندر دکت رہتی ہے تو یہ ہے ویس کا سودن کرتا ہے ٹوکسنز کو سریر کے اندر سے نکالتا ہے بڑی ہی اچھی اوشدی ہے اور جن کو بھی جو ہے نسوں کی کوئی دکت ہے سریر میں نسوں کی کوئی دکت ہے نیورو سے ریلیٹڈ تو اس میں بہت اچھا لاب کرتا ہے یا کچلا آپ بھی جرور ایک بار پریوں کر کے دیکھیں بہت ہی اچھی اوشدی ہے لیکن اس کو سود کر کے آپ نے پریوں کرنا ہے اس کو ہمارے آرویید کے اندر کچلا بولا جاتا ہے کچلے کو سود کر کے اگر آپ نے لے لیا تو یہاں آپ کے جوڑوں کے درد میں سریر کی کمجوری کے اندر ہڈیوں کے درد کے اندر یا بوڈی کے اندر جو ٹوکسنز ہوتا ہے کیونکہ اس کا دوسرا نام ہے ویس تندک ویس تندک وٹی بھی بنتی ہے اس کی ٹیبلیٹ بنتی ہے آرویید کے اندر بہت زیادہ ماترہ میں اس کو پریوں کیا جاتا ہے پرونتو یہ ہے اوپوویس کی سرینی کے اندر آتا ہے اور اس کو آپ نے ساودھانی کے ساتھ ARS کرنا ہے اوپوویس کون سے کون سے جیسے دہتورہ ہے آک ہے یہ ہے کچلا ہے ان کو ایریوید کے اندر اوپوویس کی سرینی میں دیا گیا ہے یہ چھوٹے وoj کے اندر ان کو مانا گیا ہے تو ان کا ہم نے ساودھانی سے اپیوک کرنا ہے اگر آپ نے سیدھے طور پر ایس کو اپیوک کر لیا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ہم نے دھیان نکھنا ہے اور اگر آپ نے اچھی طرح سودھ کر کے لے لیا تو اس جیسا کوئی امریت تولیا دوائی نہیں ہے یہ لگا لیجئے امریت تولیا کوئی اس دی نہیں ہے جڑی بوٹی نہیں ہے تو یہ ہے کچلا ہم نے لیا ہے آس پاس کہیں سے بھی آپ اپنے پنساری سے اس کو پرابت کر سکتے ہو اب اس کو سودھ کیسے کرنا ہے تین طریقے آج میں بتانے جا رہا ہوں سائد ہی یہ طریقے آپ کو کسی نے بتایا ہوں یا تو آپ کو کیا کرنا ہے گوار پاتھے کا رس گوار پاتھے کا جوس جو ہے آپ کو لے لینا ہے یا گوار پاتھا ہے تو اس طرح سے گوار پاتھے کا رس کو آپ نے اس میں ڈال لیں گے اور سات دن تک ڈال لے رہنے دیں گے پھر اس کا پانی بدلتے رہیں گے تو اس سے بھی ایسا سودھ ہو جاتا ہے دوسرا اس کا طریقہ ہے گوھم اتر یہ ہے میرے ہاتھ میں گوھم اتر ہے دوسرا طریقہ ہے اس گوھم اتر کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر یہ کلچہ آپ نے ڈال دینا ہے یہ ڈالا بھی ہوا ہے یہ دیکھئے یہ گھومتر ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے تو اس کا پھر بعد میں پانی بدلتے رہیں گے سات دن کے اندر ہی آپ نے آپی سود ہو جائے گا تو اس کا آپ پھر جو ہے سکھا کر کے پاودر بنا کر کے اور اس کے بیچ سے جو بھاریک گری نکلتی ہے اس کو نکال کر کے آپ پریوگ کر سکتے ہو اس کا چھلکہ اتار کر کے تیسرا نایاب طریقہ بھی میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا اچھا ہے آپ کے کافی روگ جو ہے گھر بیٹھے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں گھر پہ بھی آپ اس دن کو اپیوگ کر سکتے ہو پرانتو کسی چکت سک کی سلا سے کے بغیر اس کو اپیوگ نہیں کریں گے اب دیکھئے تیسرا طریقہ کیا ہے ایک ہم نے ڈنڈی لے لی ہے ایک گھڑا لے لیا ہے مٹی کا گھڑا ہے ہنڈی اس کو بولتے ہیں گاؤں کے اندر جو ہے اور یہاں پانی ہم نے اس کے اندر بڑا ہوا ہے یہ لکڑیاں لے لی ہے اس طرح کا ہم نے چولا انگیٹھی بنا لے لی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہم نے پوٹلی کے اندر جو ہے یہ کچھلا ابھی ہم نے ڈال لیا ہے اور اس کو ہم نے ایسے لپیٹ لینا ہے یہ ہم نے ہنڈی ہنڈی کے اندر ہم نے آگ جڑا دی ہے اور اس کے اندر دودھ اگر سودھ گائیں کا مل جائے تو سمجھ لو امریتی بن جائے گی یہ ہے دیویا اس دی اچھی طرح سودھ ہو جانی ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے لپیٹ لیا ہے لپیٹ کر کے یہ ہم نے پوٹلی کے اندر کچھلے کو باندھ لیا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہے جو ہم نے ہنڈی میں دودھ گرم کیا ہوا ہے اس کو ہم نے پورا ایسے ڈوبو دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی اوبلنا شروع ہو جائے گا اور یہ ہے کچھلا جو ہے بلکل جب اس کے اندر اچھے اوبل آ جائیں پورا گرم ہو جائے اچھی طرح سے اوبلنے لگ جائے اور اوبلتے ہو پانی تھوڑا کم ہو جائے جتنا پانی ہے اس کی ماترہ کم ہو جائے تو سمجھ لیجئے آپ کا کچھ لے کے جو ٹوکسنس ہے جو ویس ہوتا اس کے اندر جو جہری لے تتب ہوتا وہ نکل جائیں گے پھر اس کو اوپیوگ اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس کو سودھ کر کے پھر اس کی ماترہ کیسے لینی اچھتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے ابھی ہم نے جو ہے پورا آگ کو تیج کر دیا تھوڑی دیر کے اندر یہاں پانی اوبلنا شروع ہو جائے گا اور اوبلنے کے بعد پھر جو ہے یہ دیکھئے اس کو آپ نے تھوڑا اس طرح سے ہلاتے رہنا بیچ بیچ میں جب یہ اوبلنا شروع ہو جائے تھوڑا بیچ بیچ میں اس اوستی کو اس طرح سے اس میں ڈالتے رہیں گے اوبالتے رہیں گے تو اس کے جو سارے ہیلی لکے سارے بھی جو جائری لیتتب ہے وہ نکل جاتے ہیں تو اس کا ٹائمنگ کیا ہے اس کو تین گھنٹے تک ہم نے اوبلنا ہے تین گھنٹے تک اس طرح سے دھیمی آگ جو چلتی رہے گی تین گھنٹے تک آگ جلتی رہے گی تو اس کو ہم نے پکا لینا ہے بلکل جو اچھی طرح سے اوبلتے ہوئے جب یہ اوبل کر کے پورا کھول جائے جو ہے پانی بھی تھوڑا کم ماترہ میں ہو جاتے ہو سمجھ لیئے آپ کا یہ ہے سودھ کچلا تیار ہو جاتا ہے یا کچلا نہیں ہے خلی پھر یہاں ایک امری توسدی ہے اگر اس کو آپ نے اچھی طرح سے اوپیوک کیوی دیور میں بتا رہا ہوں اس کی ماترہ کی تینی لینی ہے رتی بر ماترہ اس کی لینی ہوتی ہے اور اس کو سہد میں ملا کر کے بھی آپ لے سکتے ہو اس کی گولیاں بنا کر کے بھی لے سکتے ہو تو جن کو بھی جو میں نے بتا تھا ہڈیوں کی کمجوری ہے سریر کے اندر کمجوری رہتی ہے جن کو پیٹ کے اندر کوئی دکت ہے تو ابھی ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے دیکھئے اس طرح سے یہ کھول لیا ہے اور اس کے اندر سے دیکھئے یہ سودھ کچھلے سامیں تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے تو یہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں پھر اس کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے چاکو سے جو ہے اس کو چھول کر کے اوپر کا جو بھاگ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا اوپر سے ایسے چھیل لیں گے اوپر سے چھیل کر کے اور اس کے اندر سے ایک جو ہے اندر سے بیج نکلے گا اس بیج کو بھی آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے تو یہ چھلک دیکھی ہم نے اس طرح سے اس پہ سے اتار دینا ہے یہ ہاتھوں سے بھی اتر جاتا ہے اوبلنے کے بعد یہ دیکھیں کیونکہ یہ نرم ہو جاتا ہے یہ چھلک ہم نے اتار دیا ہے اس کا بلکل اب یہ اتر چکا ہے تو اس کو اچھی طرح سے اتار لینا تو یہ گیری جو ہوتی ہے اس کو ہم نے سکا کر کے اس کا پاوڈر کر کے ایک رتی کی ماترہ میں اس کو اپیوگ کرنا ہے تو اس سے بڑا ہی اچھا فائدہ ملتا ہے اس طریقے میں فائدہ ملتا ہے کن وقتیوں کو یہ نہیں لینا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے جن کو بھی گرمی جنیار ہوگا پہلے ہی بہت زیادہ ایسی ڈیٹی رہتی ہے شریعت کے اندر کوئی گرمی رہتی ہے تو وہ اس کا اپیوگ نہیں کریں گے بس اس طرح کی ساوڑانی رکھنی ہے ہم نے تو اگر کسی کو کسی بھی دوائی سے اگر جو آرام نہیں آرہا ہے ہم سے اگر کوئی وقتی سمپرک کرنا چاہے تو وہ کرنال پلس کی مادیم سے جا کر کے سمپرک کر سکتے ہیں